بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح جو طاقتور ممالک ہے وہ جاسوسی کا نیٹورک کریٹ کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے ایسٹس کو ان ایجنٹس کو ان ممالک میں اہم عودوں پر ان لوگوں کے ساتھ پلانٹ کرتے ہیں اور کس طرح وہاں سے ان کے ملکی جو اہم راز ہیں ان راز کو لے کر اپنی پولیسیز کو کریٹ کر کے اپنے مفادات کو تقویت پہنچاتے ہیں اور ان میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ممالک موجود ہیں جن میں روس کا نام آ رہا ہے چائنا کا نام آ رہا ہے ایون کہ پاکستان میں جو ایسٹس جو انہوں نے ایمپلانٹ ماضی میں کیے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ کون تھے اور کس انداز میں وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا گئے یا انہوں نے کوشش کی اور مستقبل میں اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اس پر اپنے کومنٹس اور اپنی رائے ضرور دے تاکہ اس کی روشنی میں ہم مزید کام کر سکیں کیا پاکستان میں بھی بڑے عہدوں پر دیگر ممالک کے جاسوس کام کر رہے ہیں کیا یہ لوگ بھی پلانٹڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی امریکہ سے جو خبریں آئی ہیں وہ بہت علامنگ ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کیسے اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک چلاتے ہیں اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو پکڑنا بہت ہی مشکل کام ہے کبھی بھی بڑی پوزیشن پر کام کرنے والے لوگ بھی دوسرے ممالک کے جاسوس نکلتے ہیں اس کے میں آپ کو بڑی سب سے بڑی آج کی خبر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکن نیوز میں چین کے پروفیسر کی ایک ویڈیو بہت زیادہ سرکلیٹ کر رہی ہے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ چین کے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے عالی عدوں پر موجود ہیں ان میں امریکہ اور عالی عدداران جو ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں اور جب یہ بات زیادہ پھیلی تو چائنہ میں اس ویڈیو کو فوراں سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن امریکہ نے اس ویڈیو پر کام کرنا شروع کر دیا کرسٹین فیم نامی ایک چائنہ کی جاسوس جو کہ امریکن عالی عدداروں کے ساتھ رہی ہیں پھر اس خبر کو دبانے کی بہت کوشش بھی کی گئی اور اب امریکن میڈیا پر اس پر خاموشی بھی چھائی ہوئی ہے جس کا اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو پتہ ہے امریکن میڈیا اس طرح کی کانسپیریسی نیوز کو بلکل نہیں چھوڑتا ایرک سوال ویل یہ وہ ان کے امریکن جو اس وقت سینٹس میں ان کے موجود ہیں جن کے ساتھ اس چائنہ کے جاسوس کی ملوث ہونے کی یہ سب سے بڑی خبر آئی یہ ساتھ ساتھ سے کیلیفورنیا کے ڈیموکرین ہے اور پچھلے سال یہ صدر کے الیکشن کے لیے بھی لڑ رہے تھے ابھی کچھ مہینے پہلے تک ان کو اس ریس سے نکالا گیا ورنہ ممکن تھا کہ یہ آج امریکہ کے صدر بھی ہو سکتے تھے 2015 سے وہ امریکہ کی ٹاپ انٹیلیجنس کی کمیٹی سے منسلک بھی ہیں اور امریکہ کے بڑے بڑے راز آپ کو پتہ ہے ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے بارے میں خاص طور پر اے ایکس آئی او ایس ایکشیوس نے 2012 سے فیس بک کی پروفائل سے فانگ فانگ یا کرسٹین فانگ کی تصویریں نکالیں جو کہ فانڈ ریزنگ میں ان کی مدد کرتی نہیں اور پھر انہیں ایرک کے آفس میں ایسا ان ایسسٹنٹ انہیں نوکری بھی مل گئی سیکٹری کے طور پر امریکی ہوتے داروں نے 2015 میں ان کی ایکٹیوٹیز کو مانیٹر کیا اور ایرک کو بتایا اور ان کے بقول پھر ان کے تعلقات ختم ہو گئے ان کے درمیان تعلقات بھی تھے یہاں تک کہا جارہا تھا کہ ان کو فنڈنگز بھی دی جارہی ہے اور یہاں تک پہنچانے میں ان کی بڑی مدد کی جارہی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے امریکنز بہت سی ایسی فلمیں بھی بنا چکے ہیں کہ کس طرح ایسٹس پلانٹ ہوتے ہیں ایجنٹس اب یہ باتیں سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی فلمیں انہوں نے بنائی وہ کسی نہ کسی صورت میں حقیقت سے ان کا ملاب کیا جاتا ہے چاہے وہ کرونا پر ہوں چاہے وہ بائونک آمز ہوں یا ایون سمسنز کے کارٹون کی جو آپ کو کانسپیریسی تو تو کسی نہ کسی حد تک یہ باتیں درست بھی ہیں اب ایک سوال ایویل کے بارے میں تھا کہ صدر کے مواقصے کے بارے میں چونکہ میں یہ بل لیا تو اس وجہ سے میرے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ حالانکہ خود انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ رشیہ کے سپائے ہیں اور رشیہ کے لئے کام کرتے ہیں اب اتنے بڑے عددار کے لیے بنا ثبوت کے یہ بات کرنی ممکن نہیں ہے صدر ٹرمپ پر یہ الزام لگانے میں اس ایرکس سوالویل نے جو بات کی تو یہ آپ کو پتا ہے ان انٹیلیجنس کی بڑی کمیٹیوں کے میمبر بھی ہیں تو ان باتوں کو لوگ جو اب وہ اتنا لائٹ نہیں لے رہے اس پر غور و فکر ہو رہا ہے پہلے بھی الزامات لگے لیکن یہ صفحہ بہت سنگین ہے اور یہ سوال وہ بارہا میڈیا پر بھی اٹھا چکے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ روس اور چین کا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے جاسوسی کا کہ ایک سابق صدر ٹرمپ اور ایک ممکنہ سوالویل ان پر الزامات لگ رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے آپ روس کیلئے کام کرتے ہیں ایک کہہ رہا ہے آپ چین کیلئے کام کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیننگ کا جو زیادہ تر ٹارگٹ تھے وہ تھے امریکن ہندوستانی جنہیں اور سیاست میں وہ آنا آگے آنا چاہتے ہیں اب ان لوگوں کو فنڈنگز کی ضرورت ہوتی آپ کو پتا ہے جیسے تلسی گابارڈ کا نام آیا راج سلوان کا نام آیا یہ وہ لوگ جو تھے وہ کیلیفورنیا میں آپ کو پتا ہے فنڈنگز کرنا چاہتے ہیں اور کیلیفورنیا کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں پر سیلکون ویلی ہے آئیٹی کے زیادہ تر انڈیا نے یاد لوگیں اور دوسرا کیلیفورنیا کی جو ایکانومی ہے وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے جاسوسی کے منظم نیٹورک کے بنا کسی ملک کو گرانا جو ہے کسی ملک کو تنگ کرنا وہ ممکن نہیں ہے آپ کو کیپٹن تھومس ایڈورڈ یاد ہوگا جسے دنیا جو ہے وہ لورنس آف عربیہ کے نام سے جانتی تھی عربی فارسی کا ماہر تھا چرب زبان تھا لوگوں میں بہت نوجوانوں میں خاص تر مقبول بھی ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر خلافت عثمانیہ کو وہ نقصان پہنچا کہ عرب ترکوں کی گیم ہوئی وہ جنگیں ہار چکے تھے انگریز ہار چکے تھے پرے تھے لیکن جاسوسی کے نیٹورک سے انقلاب لائے اور مذہب تبدیل کر کے شخص نے پاؤنڈ لگا کر لورنس آف عربیہ نے وہ نقصان پہنچایا کہ فوج میں پھر سیاستدانوں سے ملا اور سب سے پڑھ کر ترکی کے زیرت سلط ریل کا وہ منصوبہ جو ترکی عرب کو جوڑنا تھا انہوں نے ترکی عرب کو میشنگ لے توڑ دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکے جو لورنس آف عربیہ کر گیا فوجیں نہیں کر سکیں یہ کر گیا پاکستان کی جغرافیائی حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ یہاں پر کسی کو پلانٹ کرنا کو مشکل کام نہیں ہمارے ایک وزیراعظم مہین الدین قریشی صاحب جب 1993 میں امریکہ سے آئے تو ان کے پاس پاکستان کا شناتی کارٹ تک موجود نہیں تھا لیکن وہ بھی نوے دن تک نگران وزیراعظم کے طور پر کام کر گئے حالی میں پاکستان میں سنثیا رچی نامی ایک امریکن خاتون پر الزمات لگے کہ وہ جاسوس ہو سکتی ہیں کہ ان کے ملٹری پر اور سیاستدانوں میں اور بڑی بڑی انٹینسیف جگہوں پر تصویریں پھر یوسف رضا گلانی اور وزیر داخلہ جو رحمان ملک ان کے اتنے قریب اور پھر ان کے وہ قابل اطراز تعلقات سامنے ہیں سنثیا رچی نے بقیدہ طور پر ویڈیوز میں الزامات لگائے پھر ان کی تردید اور عدالتوں تک گئی ابھی بھی پاکستان میں ناظرہ کے مطابق تقریباً ایک لاکھ سے زاہد غیر ملکی موجود ہے کہ جن کے پاس کاغذات یا ویڈیوز نہیں ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیاسی میٹنگوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں ایون حکومتی جلاس میں جاتے ہیں مختلف اہم میٹنگز میں جاتے ہیں اب سنثیا رچی بھی ان میں سے ایک ہے اس سے پہلے کرسٹینہ لیم تھی جو کہ میاں نواشی صاحب کے بہت قریب تھی اور وہ ایک انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ کیسے میاں صاحب انہیں ایک آئی فون کا توفہ دیا انہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ قریب انہیں کی کوشش کی اور یہ انٹرویو انہوں نے بڑے عرصے کے بعد دیا یہ واقعہ پہلے ہوا جب محترمہ بنیزی بھٹو کی اس وقت شہادت تھی اس کے بعد یہ واقعہ بتا رہی ہے لیکن اس دوران کرسٹینہ لیم کی مصرفیات کیا تھی کون لوگ ان کے ساتھ ہے یہ نہیں بتا سکتے ریحام کے اوپر بھی ایم آئی سکس کا الزام لگا کہ انہیں لانچ کیا گیا ہے پاکستان میں ان کو ایک ایسیڈ بنا کر ایجنٹ بنا کر اور پھر یہ بھی کہا گیا جزام تھا کہ عمران خان صاحب کو زیر دے رہی ہیں یہ باتیں ایون جنرل حمید گل کے نام سے حسن نصار صاحب نے ایک پروگرام میں کتاب میں بھی ایون دکھائی جس میں زیاد شاہد نے پیج نمبر 364 پر لکھا تھا کہ عمران خان کو منع کر رہے گا وہ ریحام سے شادی کرنے جا رہا ہے اور عبداللہ گل نے بھی کہا انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان پر ضرور اس ٹاپک سے کوشش کریں گے بات کریں گے پہلے من کے بارہا انٹرویو کر چکا ہوں ابھی بھی پاکستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں اس چیز پر نظر رکھنا ہوگی کہ کون ایسا شخص یا خاتون ہو سکتی ہیں جو ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے امید ہے مارخور بلکل alert ہے اور مارخور بھی پاکستان کے بھی ایسیٹس دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کو پتہ ہیں تو یہ کولڈ وار ہو یا روایتی جنگ چل رہی ہو اس دوران جسوسی کے نیٹورک ہوتے ہیں کسی بھی ملک کو گھٹنوں پر لانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو اس لیے یہ ماضی سے آپ دیکھیں لورنس افریبیا سے لے کر آج تک جو لوگ پلانٹڈ ہیں ابھی بھی پاکستان کی گورنمنٹ میں پاکستان کے اہم عدو پر بہت سے ایسے لوگ کام کر رہے ہوں گے کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ان ہمسائے ممالک سے ہے کیونکہ ہر ملک کا دوسرے ملک میں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے اس انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے پھر وہاں پر پاؤنڈز ڈالرز ڈیال دینار ڈیوان یہ سارے لگتے ہیں یہ فیکٹس ہیں اب ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مارخور کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے اور امید ہے کہ مارخور جائے وہ بلکل درست کام کر رہے ہیں